نہیں نہیں ایسے نہیں بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ مجمع دیکھے تو اختر بھائی کو آپ کے حوالے کروں ترتیب بدل بھی سکتی ہے کیونکہ یہ زبان ہے یہ پلٹ سکتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں زبان فسل سکتی ہے تو آپ وہ ماحول دیتے ہیں تو میں اختر بھائی کو آپ کے حوالے کروں تھاکی ہے نہیں بیٹھئے ایک چیز سنیے شوراہے پہ حیدر بھائی شوراہے پہ کھڑے ہوکے ایک علی کا دشمن علی کی بنائی کر رہا تھا ایک علی کا متوالا علی کا چاہنے والا ایک بچہ اس چوراہے سے گزرا اس تراہے کے ماننے والے پر چوراہے پہ کھڑے ہوکے علی والے نے کیسے تبرہ کیا وہ سنیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ شوکت بھائی بیکھے ہوئے ہیں پہترین خطیب میرے سامنے پڑی معذرت کے ساتھ سرحد کے اس پار کے مصرے سنیے سیل ممتنہ میں علی والے نے یعنی بچے نے کہا کیا کہہ رہا تھا کہ علی کو بڑھا دیتے ہیں کہ سن یسرپ سے یسرپ سے ایک چھلانگ میں خیبر تک آ گیا ابھی تک پہلے مصرے پہ مجمع مجھے ملا ہی نہیں ہے یہ پیچھے والے جو مجھے دیکھ رہے ہیں دیدہ پتھرانے سے پہلے اس مصرے پہ بولنے تاکہ دوسرا مصرہ پہنچ جائے وہی ماحول جو اس شیر پہ ملا تھا اختر بھائی آپ کے حوالے کیا کہا بچے نے کہا کیا کہہ رہے تھے علی کو بڑھا دیتے ہیں میں ایک ہی شیر پڑھتا ہوں صاحب ایک شیر لاج رکھ لیجے گا علی والے نے کہا بچے نے کہا بچپن نے کہا بچپن حیران ہو گیا سنیے بچے نے کیا کہا کہا کیا کہہ رہا تھا علی کی برائی کر رہا تھا کہا سن یسرپ سے یسرپ سے ایک چھلانگ میں خیبر تک آ گیا حیدر کی بات چھو تو کھوڑے کی بات کر نارا ایدر بھائی انکلیشور تک گواہی دیجئے گا ایک شیر پہ کوشش کی ہے کہ مجمع بیدار ہو جائے دو شیر نہیں پڑے میں نے ورنہ سوچا تھا کہ اللہمہ نصیم امرووی صاحب کو پڑھوں میر نفیس مرزا دبیر کو پڑھوں انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ سب بیٹھے ہوئے شورا ان کو بگ دیا جائے میں گزارش کر رہا ہوں آسمانِ مدھت کا ایک اختر تر اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی بلند آواز سے خیر مقدم فرمائیے آپ بھائی بھائی آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تھوڑا سا بیدار ہوگے سنیں گے نرخیداری تھوڑا سا بیدار ہوگے بھائی عرص کرتا ہوں یہاں سے بھائی یہاں جگہ خالی ہے اگر آنا چاہتا ہے کوئی تو آ جائے آگے آ جائیے آپ تھوڑا تھوڑا عرص کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے سنیں بطور خاص ایک مطلع چند شیر کے بعد میں آپ کو یہ آزمائشی مصرے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں عرص کرتا ہوں کہ ہر تیر خرملا تیرا بیکار جائے گا ہر تیر خرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر خرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازادار جائے گا تھوڑا سا بیدار محور بھائیے آپ کو آپ کی مندل تک لانا ہے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاکِ شفا کے ساتھ ازادار جائے گا خاکِ شفا کے ساتھ ازادار جائے گا بحلال تو بحیشت بنا اور میں تازیہ بحلال تو بحیشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا سنا سا بیدار ہو جائی ہے آپ حضرات تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے ایسا لگے کہ محفل ہو رہی ہے پوری دنیا میں محفلے پڑتے ہیں اور یہ تو بہت مجمع ہے بڑا مختصر مجمع ہوتا ہے لیکن لوگ بیدار ہوتے ہیں شورہ مطمئن رہتے ہیں برحال ایک پیغام جانا چاہیے یہ کیمرہ پوری دنیا میں آپ کو پہنچائے گا اور ہمیں پوری دنیا میں مولا کے صدقے میں داد مل چکی ہے آپ کے ہشتے کی داد چاہتے ہیں ہر تیر حرملا ترا بیکار جائے گا کوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازاد آ جائے گا بہلالہ بحیشت بنا اور میں تعدیہ دیکھیں گے کس طرف کو خرید آ جائے گا کیا فائدہ کیا فائدہ چلاک بجھانے سے حسین جنب سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا نایا بھائی ابھی کشیب فرما تھے کہتے ہیں ان کو میں نے یہ شیر سنا تو وہ ذرا سا مشکوک ہو گئے تھے مگر کچھ شیر بازابانے پروردگار ہوتے ہیں انہیں میں نے بتایا تو بڑے مطمئن ہوئے برحال وہ سننے ہوں گے میں تمہید واجب سمجھتا تھا ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازاد آ جائے گا بہلالہ بحیشت بنا اور میں تعدیہ دیکھیں گے کس طرف کو خرید آ جائے گا دیکھیں گے کس طرف کو خرید آ جائے گا کیا فائدہ چراک بجھانے سے ہے حسین جنلس سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا جو شہر میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں چار مرتبہ اس شہر کے صدقے میں کربلا کی زیادت کر چکا ہوں سنے شہر جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازاد آ جائے گا ارے پیدل چلے گی ساری ریائے یزید کی نیزے پاک کربلا کا زمی دار جائے گا ساری ریائے حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد نرہ حیداری دشنانے لے بات پا بے شمال پیدل چلے گی ساری ریائے یزید کی نیزے پاک کربلا کا زمی دار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریائے یزید کی نیزے پاک کربلا کا زمی دار جائے گا آخری شہر اس سلسلے کا بلکل بیدار ہو جائیں گے آپ حضرات کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں ابھی تک آپ نے محفل کا محول نہیں بنایا ہے جتنا مجمعہ ہے یہ محفل تو جنے کہاں ہوتی بارحال آپ سنے بیدار ہو کے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شبا کے نا آپ نے میرے ان شیروں کی قیمت ادا کی ہے قسم خدا کی ایک ایک شیر پر اتنی دار لے چکوں جتنی اب تک دی ہے آپ نے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شبا کے ساتھ ازادار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پاک کربلا کا زمی دار جائے گا اور ایک کربو بلا میں اتنی کشش بھر گئے حضر جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا کربو بلا میں کربو بلا میں اتنی کشش بھر گئے حضر جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا کربو بلا میں اتنی کشش بھر گئے حضر حضرات مجھے جانپور سے آئے ہوئے حضرات مسلسل ان کا حکم ہے اختر بھائی یہ پڑھ دینا وہ پڑھ دینا بارحال میں کچھ تازہ شیر آپ تک پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد فرمائش پوری کروں گا سنے خاص طور سے مطلب پڑھتا ہوں کہ سوکھے گلے کو کٹ کے خنجر کی دھار سے سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے پڑھا نازک مسئلہ اپنی زندگی کا سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو پھوش کر دیا ہوتا ان نے پڑھ وردگار کو بھائیہ تھوڑا سا بول کے سنے یہ داد نہیں ہے تھوڑی سی دیجئے کہ آپ کی محفل بھی کامیاب ہو یہ کیمرہ ہمیں ہر منظر پر دیکھتا ہے اور آج آپ کو بھی دیکھ رہا سنیں سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھے گلے سے کٹ کے خنجر کی دھار کو اس نے مطلع بابا نے نفس بیچا تھا پروردگار کو بابا نے نفس بیچا تھا پروردگار کو اورے جاری رکھا حسین نے اس گھاروں بھائی کو بھائی نعرے سے ہوتلا دیتے رہے چھوڑا کو بابا نے نفس بیچا تھا پروردگار کو جاری رکھا حسین نے اس گھاروں بھائی کو آخر نماز کننا کرے رکھے احترام آخر نماز کننا کرے رکھے احترام پہچانتی ہے پشتے نبی کے سوار کو آخر نماز کننا کرے رکھے احترام پہچانتی ہے پشتے نبی کے سوار کو سنیے شیئر پہچانتی ہے پشتے نبی کے سوار کو جربار سارا خطبہ زینب کی ضد میں ہے ارے روکے گا کون چلتی ہوئی ذلفقائے کو دربار سارا خطبہ زینب کی ضد میں ہے روکے گا کون چلتی ہوئی ذلفقائے کو لکھی گئی ہے بھئی آپ جیسے سننا ہے میں ویسا پڑھنا شروع کرتا ہوں لکھی گئی ہے خون محمد سے کربلا دیمک نہ چاٹ پائے گی اس اشتہار کو تیروپا تیرے آخری سجدے نے ہے حسین تیروپا تیرے آخری سجدے نے ہے حسین چوکادیہ علی سے عبادت گزار کو چوکادیہ علی سے عبادت گزار کو مطلع پڑھتا ہوں آپ کا سکوٹ کھوڑنا ہے مجھے یہ داد ابھی تک آپ نے اس نہجمے دی نہیں جس نہجمے میں نے شیر پڑھے میں مطلع پڑھوں ہے انشاءاللہ سب بولیں گے کربلا کی جنگ پوری کربلا بلایت علی کے پس مندر میں ہے میں پیش کرتا ہوں سنیے خاص طور سے عرض کرتا ہوں مطلع سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگھڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگھڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگھڑ گئے ارے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگھڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بل گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لپتے سے دامن سے جھڑ گئے اب سنے خاص طور سے چھے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لپتے سے دامن سے جھڑ گئے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں خبول اب ان کو جانمات ہی کرتی نہیں خبول جو برنصیف فرش عذا سے بچھڑ گئے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں خبول بھئیہ یہاں نعرے لگانے والے بھائی بیٹھے تھے مائک لے کہ وہ کہیں چلے گئے شاید قسم خدا کی یہ چھوٹی موٹی داد ہے اس سے تو ہماری طبیعت بھی نہیں بھرتی یہ شورہ سب تذبیت کریں گے میری بات یہ سب اسی نہج کے شاعر بیٹھے ہیں پیش کرتوں سرکر علی کا ذکر جو چیرے بگڑ گئے اب آپ بیدار ہو جائیے ایسا لگا ہچائی کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں پڑ گئے جب سے ہمچائین اس پر ترے پاؤں پڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہمارا سا گئی جتنے گناہ لپتے سے دامن سے جھڑ گئے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قمول جو بدنصیب فرشی اعزا سے بچھڑ گئے سنیں جو بدنصیب فرشی اعزا سے بچھڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی دربیت پرے پونے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اللہ حرے حسین کے لشکر کی تربیت بولھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبریل دو چال لفظ کیا میرے مولا سے پڑ گئے پھوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے پھوروں نے مجھے آپ کو آپ کی منزل تک لانا بھائی مجھ سے مقاچپ رہیے بھائیہ ایک سلسلہ روک دے سنیں بڑی دور کا سفر کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں پوری دنیا میں میں سلے پڑتے سنیں بیزار ہوتے کہ ہڑ کو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لکھ کے حردامل تشار گئے اب اس کو جانمات بھی کرتی نہیں اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف شیئر سنیں گے انشاءاللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف فرش اعزا سے بچھڑ گئے یہ کہہ کے چوکتا تھا خوابوں میں حرملہ مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے رہوار سے بچ کر کبھی اشوار سے بچ کر بھاگے ہیں جو میدان میں تلوار سے بچ کر جو بھاگے ہیں میدان میں تلوار سے بچ کر ان بھاگنے والوں تشار اتنے تو پوچھو ان بھاگنے والوں تشار اتنے تو پوچھو چاہیں گے کہاں حضرت مختار سے بچ کر کیا کر نہ آئی داری بابا دمرد نارے اس پہلے والوں حضرات بیدار ہیں آگے والے حضرات پیچھے والے اور حوصلہ چاہتا ہوں اور جو لوگ کسی وجہ سے خاموش رہ گئے انشاءاللہ میں جو شیر پڑھوں گا اس سلسلے کا آخری شیر وہ بے تکلق بولیں گے ان کا خون ان کو بیدار کر دے گا سنکر علی کا ذکر جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پہوں پڑ گئے ہرکو شہادتوں کی ہوا راس آگئی جتنے گناہ لکھتے ہدامن سے جھر جھر گئے اب ان کو جانمات بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیف فرشہ ازا سے بچھڑ گئے اللہ حسین کے لشکر کی تربیت بولے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے یہ کہہ کے انشاءاللہ آپ کا خون بیدار کر دے گا یہ کہہ کے چوکتا تھا خوابوں میں حرملہ مختار ہاتھ دھوکے میرے پیچھے پڑ گئے اختر ہم اپنی دوسری دل منائیں گے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکڑ گئے اختر ہم اختر ہی دار ہی دار ہی دار مل کے بولیے بھائی ہی دار ہی دار ہی دار نرے ہی داری ہی داری ہی داری بابا در نرے سلوان حیدر بھائی اغتر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکڑ گئے چار مصرے پڑوں گا پوری دنیا میں اپنے حسنے کی دار لیتی کھوں یہاں چاہتا ہوں شہزادی کی خوشنودیوں کے لیے خوشنودی کے لیے آپ حضرات انشاءاللہ ضرور بولیں گے پیش کرتا ہوں نجانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل نجانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چیرہ خوشی سے کھلتا ہے اب سنے آخری آدمی اگر خاموش رہ جائے نجانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چیرہ خوشی سے کھلتا ہے اور تبرہ کرتا ہوں جب تیرے قاتلوں پر بدول نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے شاہ مردہ شہرِ عددہ قوتِ پر وردگار لَا فَتَعِ اللَّا عَلِي لَا سَحْفِ اللَّا ذُلْفِقَار نارے اے ایدری ناری نجانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چیرہ خوشی سے کھلتا ہے تبرہ کرتا ہوں جب تیرے قاتلوں پر بدول نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے مجھے چار مصروں کا حکم ہے بھائی شاید یہاں موجود ہوں گے پیش کر دیتا ہوں مولا ابباس کے حوالے سے شاید بلکل اچھوٹی تخیر ہے ابھی تک پیش کرتا ہوں میں ان کی ذہنت کی داد دیتا ہوں کہ انہیں پندرہ سال پہلے کا میرے خطا یاد رہا پیش کرتا ہوں کہ غرق کرنے کے لیے شام کے لشکر کا غرور غرق کرنے مولا پاس غرق کرنے کے لیے شام کے لشکر کا غرور القما چھین کے ہر موج کو للکا رہا ہے القما چھین کے ہر موج کو للکا رہا ہے اور تُو نے چلو سے یہ پانی نہیں بھیگا بس آج پھنیل میں موسیٰ نے عسا مارا تُو نے چلو سے یہ پانی نہیں پھیکا تُو نے چلو سے یہ پانی نہیں پھیکا عباس آج پھر نیل میں موسیٰ نے عسا مارا ہے آپ کی طبیت چاہتی ہے کچھ اور پڑھوں ایک مرتبہ باوازے بلند نعرہ لگا دے آپ ہمارا ملکے نارے 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 جو دونا ہاتھ اٹھا کے نعرہ نہ لگائے اسے کہتے ہیں کنجوس ہیدھر ہی نعرہ تو جہان کا نعرہ نعرہ ہیدھر ہی مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے مصرہ سنیں گے انشاءاللہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے قبلہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے سنے مصرہ ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے اب آپ شاعری بھی نہیں سننا چاہتے بھائی تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیے میں شاعری پڑھنے کا دین سنے مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے موت کو مار کے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے سنے خاص طور سے چھے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے پیش کرتا ہوں چھے مہینے میں شہادت کا کیا استقبال اب بھائیہ جانپور میں ایسے مصرے سر سے گزر جائیں گے تو ہم شاعری کہاں پڑھیں گے چھے مہینے میں شہادت کا کیا استقبال ارے کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے چھے مہینے میں شہادت کا کیا چھے مہینے میں شہادت کا کیا استقبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے آپ کی سماتوں کا بھی امتحان ہے چھے مہینے میں شہادت کا کیا استقبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے کربلا صوب دی زینب کو یہ کہہ کر شہنے کربلا صوب دی زینب کو یہ کہہ کر شہنے جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے ہلکی ہلکی آپ کے اندر جو انداز پیدا ہو رہا ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی منزل تک آئیں گے آپ کربلا صوب دی جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے اب سنیں انشاءاللہ شاعری کی دنیا کی اچھوٹی تخیل ہوگی جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصبغ نے کہا دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصبغ نے کہا ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے دیکھ کر چہرہ ایک پر کو مصبغ نے کہا بہت شبیہ بھائی بہت شبیہ بھئیہ مل کے بولے میں اور حوصلہ مل جائے گا بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی آپ نے شیر شائری کی جو ہے عزت رکھ لی میں پیش کرتا ہوں شیر کہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے چھ مہینے میں شہادت کا کیا استقبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے کربلا صحبتی زینب کو یہ کہہ کر شہنے جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے اب سنے خاص طور سے چہر جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے دیکھ کر چہرہ ایک بھر کو مصبغ نے کہا ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے ایک تصویر کو دو بار اب سنے مصرہ انشاءاللہ جن میں ہوتر جائے گا ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے رنگ اور نصرپہ بنیاد شہادت نہ رکھی رنگ اور نصرپہ علماء حضرت سے داد چاہتا ہوں مصرے کی رنگ اور نصرپہ رنگ اور نصرپہ بنیاد شہادت نہ رکھی اور نصرپ کردار سے کردار ملایا ہم نے نورا 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 سنے خاص طورتے رنگ اور نصرپہ بنیاد شہادت نہ رکھی رنگ اور نصرپہ بنیاد شہادت نہ رکھی صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے محسوس کیجئے شہر اپنی زندگی کا بہت قیمتی شہر نصرتِ حق میں کہاں کام تکلف سے لیا بھئیہ یہاں کا جو انیومن کے ممبران ہیں وہ بھی اپنا سارا کام سامائین سے لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی لوگ اپنے کام دھام میں مصروف ہیں آپ حضرات پورا ہاں غدا کر رہے ہیں مصرہ سنیئے کہ نصرتِ حق میں کہاں کام تکلف سے لیا نصرتِ حق میں کہاں کام تکلف سے لیا ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے نصرتِ حق میں کہاں کام تکلف سے لیا آپ سنے انشاءاللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے داد دیں گے کہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے رنگ و نصروفہ بنیاد شہادت میں رکھی صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے دیکھ کر چیرہ ایک برک مصبیل نے کہا ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے آپ سنے انشاءاللہ اٹھ جائیں گے اپنی جگہ سے ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے کہ اٹھے مقتل سے تو شیری کے مقا تک پہنچے ارے قتل کے بات کی باتیں کو لیبھایا ہے اٹھے مقتل سے دل یاری 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 چھ چھ مہینے میں شہادت کا کیا استقبال کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے دیکھ کر چیرہ ایک برکو مصبیل دیکھ کر چیرہ ایک برکو مصبیل نے کہا ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے آخری مقتل پڑھوں گا انشاءاللہ کچھ محسوس کر لیجئے مقتل میں ایک تصویر کو دو بار بنایا ہم نے سنے بطور خاص کہ اٹھے مقتل سے تو شریع کے مقاں تک پہنچے قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے مسلحت مسلحت کیسی بھلا ہندو میں رہ کر اختر جبکہ کوفے میں عقیدہ نہ چھپایا ہم نے مسلحت کیسی ہندو میں رہ کر اختر جبکہ کوفے میں عقیدہ نہ چھپایا ہم نے ایک مطلع چند شیر اور میں موضوع سے مصدس پلتا مگر وہ آپ مناسب نہیں ہیں اور شورابی ہیں پیش کیے دیتا ہوں مطلع ہرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے بھئیہ کچھ تو شائری کی عزت رکھ لیجئے ہرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے ہرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے اعترام سے لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے کتنے دنوں تلق تو محرم کے بعد بھی محسوس کرنے کا شیر ہے خاموشی سے سن لیجئے کتنے دنوں تلق تو محرم کے بعد بھی لگتے ہیں قیقہ بھی لوگوں کو حرام سے آپ سنیں شائری میرے حصے کی داد مجھے دے دیرنا پیش کرتا ہوں کہ ہرکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے اعترام سے جنت بھی دیکھتی ہے آپ سنیں شیر جنت بھی دیکھتی ہے بڑے اعترام سے کیا جان پر حسین نے پڑ دی دعا اے نور کیا جان پر حسین نے پڑ دی دعا اے نور کیا جان پر حسین نے پڑ دی دعا اے نور یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے بڑکو ملا ہے ایسا تبرک امام سے دو شیر پڑوں انشاءاللہ محفوظ کر لیں گے دل میں کہ کیا جان پر حسین نے پڑ دی دعا اے نور یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے اب سنیں شیر کہ دربار میں دربار میں نہ چھوڑنا ابھی کوئی قصر بیعت کی لاش اٹھے مگر دھوم دھام سے دربار میں نہ چھوڑنا ابھی کوئی قصر بیعت کی لاش اٹھے مگر دھوم دھام سے آپ سنیں اپنی زندگی کا بہت قیمتی شیر اور اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو آخری شیر اس سلسلے کا پیش کرتا ہوں کہ یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے بڑی آئیستہ سے پڑوں گا آپ محسوس کر لیجئے یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے کیا جان پر حسین نے پڑ دی تو آئے نور یوسف سنیں بھائی شیر یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے چادر پڑوں کی تان دو اسغر پچھ برائیل مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے چادر پڑوں کی تان دو اسغر پچھ برائیل مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے اختر خدا کا دین زمانے پہ چھا گیا اختر خدا کا دین زمانے پہ چھا گیا اتنا ملا اروج بہتر کے نام سے ایک فرمائش تین شیر صرف چار شیر زہمت تمام ارش کرتوں کے مجھے حق میں بارہ حال پڑھ دیتا ہوں سن لیجئے ارش کرتوں کے رنگ سہر میں جب شب حضرت بدل گئی نفس علی سے مرضی قدرت بدل گئی کس آئینے میں کر لیا سنگار حربتہ بہت داد لے چکا ہوں اس کلام پہ آپ چاہے جیسے سن لیجئے مجھے حکم ہے پیش کیے دیتا ہوں کہ کس آئینے میں کر لیا سنگار حربتہ ایک رات میں خطاو کی صورت بدل گئی جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل مقتل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی اب بادشاہ مملکتِ صبر ہیں حسین عیوب اب تمہاری حکومت بدل گئی ایک پل کو بھی نمازِ غمِ شای نہیں رکی وہی رہا امام جماعت بدل گئی آخری شیر ہے اور سب کے دل کی آواز ہے اور زحمت تمام سنیں رنگ سہر میں جب شب حضرت بدل گئی نفس علی سے مرضی قدرت بدل گئی کس آئینے میں کر لیا سنگار حربتہ ایک رات میں خطاؤ کی صورت تھنے شیر اور زحمت تمام ایک رات میں خطاؤ کی صورت بدل گئی اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں کرب و بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی